اور فرمائے آر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ایسی ہیں تین خسلتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ خسلتیں عطا ہو گئیں تو ایمان و اسلام کی حلاوات ضرور اس کو ملے گی یقیناً ملے گی اس کو کہ من کار اللہ رسول وحب الہی من ما سواؤما اللہ رسول تمام ما سوا سے اللہ رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ محبوب اللہ رسول تمام ما سوا سے محبوب اللہ رسول سنا ہم نے اللہ اس کو محبوب اور رسول اس کو محبوب اور سارے عالم کو بھول جائے سن رہے ہیں آپ ابن فارض رحمت اللہ علیہ کہ جب انتقال ہونے لگا تو ہور و گلمان ان کو نظر آئے پردے ہٹا دئے گئے ہور و گلمان نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا ہور و گلمان کا میں طالب تھا میرے مرنے سے پہلے یہ کیسی خوشکوری ہے کہ ہور و گلمان مجھے دکھایا جا رہے ہیں تو فرمایا کہ ان کانت منزلتی فی الحب اندکمو کہ آپ کے پاس میری محبت کہ اگر یہ قدر و منزلت ہے کہ اس کا عوض ہور و گلمان ہے تو فقط زیادہ ایامی زندے کی برباد ہے میری سنا ہم نے ان کانت منزلتی فی الحب اندکمو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہور و گلمان یہ اگر میری محبت جو آپ کے ذات سے محبت ہے اس کی قیمت ہے پھر تو زندگی بلکل برواد ہے میری تعالی نے فرمایا کہ بھئی بندہ جو میرا ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیا کہ اللہ یبزل کونہ انفی ازا محبوبی اپنے محبوب پاک پر محبوب پاک پر مرمتنے والا اور جان دینے والا ہے اور کسی بھی چیز پر اس کی نگاہ نہیں ہے تو اکتالہ نے فرمایا کہ بس ختم کرو محملہ پردہ ڈال دو پھر اپنی ایک تجلی اور اپنے جمال کی ایک جلک دکھا دی اسی پر پھر انہوں نے جان دے دی انتقال ہو گیا ان کا کنہ آپ نے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی عارض ہو ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ شاقع سبحان اللہ تعالی بحمد ہاں تو من کانا اللہ رسول وعبہ علیہ ممہ سبا ہوا امرہ عبداللہ یحبو اللہ لیلہ کسی بندے سے محبت تو صرف اللہ کے لئے یہ صفت یہ خاصل جس کا حاصل ہوگی تو جناب ایمان و اسلام اور عمال دین کی ہر ہر عمل کی لذت و حلاوات اس کو ضرور محسس ہوگی ہے نا وہ مست رہے گا ہمیں سے مست رہے گا یعنی وجہ دبیل حلاوات الیمان کیا ہے کہ خوبی اسلام اور لذت اسلام لذت عمل لذت ذکر سے ہر وقت وہ مست رہے گا ہاں اب دیکھو کسی سے اللہ کے لئے محبت تو کس سے ہوگی کسی چور سے کیسے ایسی محبت ہو سکتی ہے داکو سے ایسی محبت کیسے کس طرح ہو سکتی ہے نافرمان سے ایسی محبت کیسے ہو سکتی ہے ایسی محبت صرف اللہ والوں سے ہو سکتی ہے کیا مطلب ہوا کہ اہل اللہ سے جو محبت کرے گا حلاوات ایمان اس کو ضرور حصل ہوگی سن رہے ہیں میرے دوستو خوب سنو ان باتوں کو ایمان اسلام کی نعمت عطا ہونے کے بعد خروج ایمان اسلام اس کو اتنا مشکل مال ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا آگ میں گرن آگ میں ڈالا جانا اس کو جتنا وہ ناگوار سمجھتا ناقابل مردار سمجھتا ہے ایسا ایمان اسلام سے خروج کو ناقابل مردار سمجھتا ہے ایسی حالت کسی کے قلب کے اندر پیدا ہوگئی یہ حصلت و صفت پیدا ہوگئی تو بس وہ ضرور بھی ضرور ایمان اسلام دین کی ہر ہر چیز کی حلاوت اس کو ضرور حاصل ہوگی ایمان کے حلاوت حاصل ہوگی جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو وقت وقت سے اللہ کہ ایسے چور سے نعرہ لگاتے تھے اللہ کا فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ مل گئے انکو یعنی اتنا عظیم شان نور اور حلاوت محسوس ہوتی حلاوت کس بات کبھی تعلق بڑھتا جاتا تھا جتنا کرب بڑھتا تھا دمبود اتنی حلاوت زیادہ محسوس ہوتی تھی کرب جتنا آلہ ہوگا کرب جتنا متزائد ہوگا حلاوت اتنی تیز ہوتی چلی جائے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے معاف فرمائے اپنے مقربین میں اپنے کرم سے دیں اور تمام مقاصد حسن پورے فرمائے دونوں جہان کی تمام حاجت دنیا کی جتنی بھی جائز حاجت ہیں اور تمام آخرت والی حاجت تمام حاجات اپنے کرم سے پوری فرمائے نعمت سے مال مار فرمائے مشکلات فل فرمائے اور رضا قرب اکابل صدقین سے بلا استقاق اپنے کرم سے نوازیس فرمائے بس واخر دعوانا الحمد للہ بالعالمين وصل اللہ علی النبی کریم